دوستو فلم ایم ایس دھونی کے ابھی نیتہ سوشان سنگھ راجپود نے آتما ہتیہ کر لی ہے انہوں نے اپنے باندھرہ اس تھی گھر پر فاسی لگا کر جان دے دی ہے سوشان سنگھ راجپود کی آتما ہتیہ کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے پولیس کی ریپورٹ کے انحصار وہ پچھلے چھ مہینوں سے ڈپریشن سے گزر رہے تھے دوستو اگر آپ بھی سوشان سنگھ راجپود کے فین ہیں تو ان کے لیے ایک لائک ضرور کریں اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ان کے لیے زیادہ پیراتنا کر سکیں بولیوڈ ابھی نیتری کریتی سینن سوشان سنگھ راجپود کی سوسائٹ سے صدمے میں آ گئی ہیں اور پورا بولیوڈ گہرے شوک میں ڈوب گیا ہے سوشان سنگھ کے نوکن نے پولیس کو ان کی آتما ہتیہ کی جانکاری دی پولیس موقع پر پہنچی ہے اور نوکر اور پڑوسیوں سے پوچھتاج کر رہی ہے کئی کلاکاروں نے ان کے ندن پر دکھ جتایا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی اپنی پورو مینیجر کی موت کی خبر سن کر ابھی نیتہ بھاوک ہو گئے تھے سوشان سنگھ نے اسٹاگرام پر لکھا تھا یہ بہت دکھ بری خبر ہے میں دشا کے پریوار اور دوستوں کے پرتی سویدنا ویقت کرتا ہوں بھگوان دشا کی آتما کو شانتی پردان کرے سوشان سنگھ راجپون نے بطور ایکٹر اپنا کریئر ٹیلی ویزن کی دنیا سے شروع کیا تھا سوشان نے اپنے کریئر کی شروعات سال دوہزار آٹھ میں ٹی وی سیریل کس دیش میں ہے میرا دل سے کی تھی لیکن انہیں صحیح معنی میں پہچان ملی پویتر رشتہ تھے زی ٹی بی پر پرسارت ہونے والا پویتر رشتہ سیریل میں سوشانت انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ نظر آئے تھے دونوں کا لمبے سمیے تک افیر بھی چلا ٹی وی سے اپنے کریئر کی شروعات کرنے والے سوشان سنگھ راجپون نے حالی کے سالوں میں بڑے پردے پر اپنی اُلے کھینی موجود کی درج کی تھی ڈیٹیکٹیف گیوم مکیش بکشی ایم ایس دھونی دا انٹولڈ اسٹوری کائی پوچھے اور چھچورے جیسی کچھ فلموں میں سوشان نے لیڈ بھومی کا نبھائی تھی ایم ایس دھونی دا انٹولڈ اسٹوری فلم سوشان سنگھ راجپون کے کریئر کی سب سے بڑی ہٹ ثابت ہوئی سوشان نے سال دوہزار تیرہ میں فلم کائی پوچھے سے بول ووڈ ڈیبیو کیا تھا اس فلم میں سوشانت کی ایکٹنگ کی جمکر تاریف ہوئی تھی سوشانت کی دوسری فلم شد دیسی رومینس تھی اس فلم میں انہوں نے ایک رومینٹک لڑکے کا کردار پلے کیا تھا